السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو فسادن جیسے کہ تم ویڈیو چالو کرتے ہی اپنا انٹریوز دیتی ہو اپنا نام بتا کے آگے پہد لگاتی ہونا تو اپنا نام ہٹا کے بے غیرت پہد ایسے بولا کرو میں ہوں بے غیرت پہد تو زیادہ سوٹ کریں گا اچھا بے غیرت انٹی تم نے ایک ویڈیو بنائی جو کہ تم نے اس میں سوال کیا کہ تم اس سے انٹریو کیوں لے رہی تھی انٹریو لینے والا مجھا لے رہا تھا یا انٹریو دینے والی مجھا لے رہی تھی اور تم اس کی کیا لگتی ہو اس طرح کہ تمہارے ماں تو مانا سوال تھے سبا تھے ہے نا سبا تھے سوال کر رہی تھی تم اور تم نے بولا کہ وہ بھی ایسے بتا رہا تھا جیسے وہ اس کی سگی ماں ہو ہے نا تو ایک بات بتا نا وہ ازگر تیرا یار تھا کیا ازگر جس کا تو انٹریو لے رہی تھی تو اس سے پوچھ رہی تھی تو اس کے ساتھ میں پلاننگ اور فلوٹنگیں کر رہی تھی تو وہ تیرا باپ تھا یا تیرا یار تھا جو تو سبا کو اس کی ماں بنا رہی ہے جہاں چھیں تو پھر ازگر تیرا باپ ہوگا یا تو تیرا یار ہوگا جس سے تو باتیں کر رہی تھی تو کون سے حساب سے ازگر کا انٹریو لے رہی تھی کیا لگتا تھا تیرا تیرا یار تھا ازگر یا تیرا باپ یہی پوچھی نا تو نے اس کو کہ تو کیا لگتی ہے اس کی تو اس کا انٹرویو لے رہی تھی وہ ایسے بول رہا تھا جیسے وہ اس کی ماں ہے تو پھر یہ باتیں تو تیرے پر بھی لابو ہوتی ہیں کہ ازگر تیرا باپ ہے جو تو ازگر تھے انٹرویو لے رہی تھی اور تو نے بھی تو جہادتے بات کیے نا پیٹارہ نے انبر دی تھی نا تیرے کو کہ میری یارتے بات کر لے تو تیری تو چلو پروپ باہر نہیں آئے باقی باتیں تو تُو نے بھی بڑی کیے اور ایک بات بتا جو سبا تیرا انٹرویو لے رہی تھی جہاں پہ تُو بول رہی تھی کسی کے بھی نیچے لیٹ جاتے کسی کے بھی بچے پیدا کر لیتے ان کے تو ایش میں بھی جھوئے ہیں اس طرح کا جو تُو انٹرویو دے رہی تھی وہ تُو نے کیوں دی تھی اب یہ نہیں بولنا دانہ ڈال رہی تھی لسن ڈال رہی تھی یہ دانہ وانہ نہیں تھا اب پٹارہ نے آکے کیوں تیرے ساتھ میں ہمیں بردی کہ ہاں ہاں یہ تو مجھے بتا کے گئی تھی کہ یہ میری ایش کی جھوئے نکالنے جا رہی ہے ہے نا پٹارہ نے آکے گواہی دی تھی نا تیرے لیے یہ مجھے بتا کے گئی تھی کہ میں کسی کے بھی نیچے لیٹے جاتی ہوں میں کسی کے بھی بچے پیدا کر لیتی ہوں میرا تو کپڑا پٹیا ہوا تھا میں بکھارن جا کے گیارہ سو ریال بھک منگی لے کر آئی تھی ہے نا اور پھر پانچ پانچ سو روپے دیکھ کے دکھا رہی تھی یہ سب تو اس نے آکے گواہی دے دی کیوں کیونکہ تیرے پاس میں اس کے سارے راز ہے تیرے پاس میں اس کے سارے راز ہے اس کے لیے اس نے آکے تیرے لیے گواہی دی کہ تُو دانہ ڈالنے گئی تھی میں سے دانہ کس کا تھا پتادن دانہ کس کا پٹارہ کا دانہ ڈالنے گئی تھی سمجھدار کو اشارہ کافی ہے نہیں جو میں بول رہی ہوں تُو نے ایک سوال اور کی کہ تیرے کو کتنے پیسے ملے جہاز انٹرویو دینے کے کتنے پیسے ملے تو یہ بتا تیرے کو کتنے پیسے ملے سی سی ٹی وی ڈیلیٹ کرنے کے ہزگر کے ساتھ مل کے پلاننگ فلوٹنگ کرنے کے سبا کے ساتھ مل کے پٹارہ کی عشقی جھویں گنوانے کے کتنے پیسے ملے تھے جو سبا کے ساتھ میں لپکے تُو پٹارہ کی چگلیاں کر رہی تھی چگل کھوڑ انٹی تیرے کو کتنے پیسے ملے تھے تُو نے جا کے اتنی برائیاں کیوں کی تھی جرہ تُو اپنا تو حساب کتاب دے ہاں وہ ایک لاکھ پنچتر ہزار روپے تجھے جو پٹارہ نے دی تھی وہ تُو نے کہاں پہ لگائی کھا گئی لے 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 بکھارن کھا گئی تُو نے ایک لاکھ پنچتر ہزار اچھا سی سی ٹی وی ڈی لیٹ کروائی اچھا اچھا اور جو پٹارہ آکے ترے گھر پے مٹھائی کے ساتھ میں انوالب دیکھے گئی ہے کتنے پیسے لی اپنا گندہ گھلیچ گھٹیا گھٹر جیسا ایمان بیچنے کا کتنا پیسہ لی پسادن گری ہوئی عورت سوچ پسادن سوچ کہ جو ٹیم پہ تبا تم لوگوں کے حلق سے سچائیاں نکال رہی تھی نا وہ ٹیم پہ پروف ہوا تھا کہ وہ سلمہ کے ساتھ میں سنسر تھی اور اس نے سامنے آ کے بتائی تھی کہ ہاں میں سلمہ سپورٹر ہوں اور اس نے تم لوگوں کے حلق سے سچائیاں نکال رہی تھی وہی ٹیم پہ تو پٹارہ سپورٹر تھی لیکن تو نے تو نے بیٹھ کے پٹارہ کی عیش کی جویں گنوائی تو 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 وہ ٹیم پہ بھی سنسر نہیں تھی پٹارہ کے ساتھ اتنی بڑی وائسیں اتنی تھاری وائسیں لیکھ ہوئی کہیں پہ بھی ہم نے سبہ کے موہ سے سلمہ کی برائی نہیں سنی لیکن ہاں تیرے موہ سے ہم نے پٹارہ کی برائی بھر بھر کے سنی ہے دانہ ڈالنا گئی تھی نا دانہ کس کو بولتے ہیں پتہ ہے دانہ ڈال کے سامنے والے سے کچھ اگلوانا کچھ سچائیاں نکلوانا اور پھر اس کو ریکارڈ کرنا اور پھر سامنے علے کو ایکسپوز کرنا اس کو بولتے ہیں دانہ ڈالنا جو کہ سبہ ڈال رہی تھی تیرے موہ سے تو سچائیاں نکلی ہے چل تو مان لیے دانہ ڈالنے گئی تھی اس کا ریزرٹ کیا نکلا کیا دانہ ڈالی کیا سچائی نکالی کون سی ریکارڈنگ لیک کی ہم نے تو نہیں سنے کہ سبہ وہاں پہ سلمہ کی برائیاں کر رہی ہے اور تُنہیں دانہ ڈال کے اس میں فتح حاصل کر لی تُنہیں ریکارڈ کر لی اور تُنہیں پبلک کی کہ دیکھو دیکھو سبہ تے سنسر نہیں ہے یہ تو پیچھے سے سلمہ کو گالیاں دیتی ہے لیکن نہیں وہ سارا کچھ تیرے ساتھ ہوا کیونکہ سبہ تم لوگوں کو دانہ ڈال رہی تھی اور تم لوگ کے گٹر ماؤت جو کھلے ہیں پٹارہ کے لیے اس میں پتا چلا کہ تم لوگ اس کے ساتھ میں کتنے سنسر ہو ٹھیک ہو گیا تو فسادن تُو دانہ ڈالنے نہیں گئی تھی تُو اپنے دل کی بھڑات نکال رہی تھی اور ساری وائسیں پڑھی ہے ٹینشن مطلی اب تیری وائسیں لگیں گی جس کے اندر پتا چلیں گا کہ تُو کتنی سنسر تھی نا پٹارہ کے ساتھ میں دانہ ڈالنے گئی تھی یا پیسے ملے تھے کہیں سبہ نے تجھے بھی تو کڑوڑوں روپے نہیں دیئے دیکھو سبہ نے اس کو پیسے دیکھ کے پٹارہ کے سچائی بتانے بولی تھی نا تو اس نے ساری سچائی بتائی تھی اور سلمہ کی ایک برائنی کی سبہ نے کیوں کیونکہ سبہ چاہتی تھی سچائی باہر آئے جو کہ اس کے اور جہاج کے موہ سے نکلی کتنے لالچیوں نا تم لوگ پیتے کے ویسے ایک بات بتا فسادن تو تو بڑے مجھے لے رہی تھی جب تیرا انٹرویو ہو رہا تھا سبہ تیرا انٹرویو لے رہی تھی تو بڑے مجھے سے انٹرویو دے رہی تھی اے اس کی عشقی جھویں گنواری تھی تو اس کے یار گنواری تھی اس کے نا جائز بچہ گنواری تھی اس کے بچوں کے سر میں جویں ہیں پٹیلے کپڑے پہنتے یہاں آکے سمجھتی ہے کہ میرا چینل بہت چل رہا ہے تو میرے سے پیسے لے کے گئی وا 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 کتنا اچھا انٹرویو تھا بہت اچھا لگا تھا میک تو جو بڑا برا لگا نا کہ اسے وہ کیوں بات کر رہی تھی حالانکہ بات تو تیرے کو کرنے کا تھا تو سوچتی ہے یہ ازگر کے ساتھ چار گنٹے نکالی تو ازگر میرے کو چاہیے جہاج کے ساتھ اس نے بارہ سال نکالی تو جہاج میرے کو چاہیے اس کے لئے تجھے بڑا برا لگا پھر سبا نے کیوں بات کی تیرے کو کرنا چاہیے تھا نہیں بات تیرے کو سب چاہیے تھے دونوں مرد اچھا تو تُو نے پہلے تو یہ بولی کہ اس کا ایکس تھا اس سے تُو بات کر رہی تھی پھر بولتی ہے نہیں نہیں میں نہیں مانتی کیونکہ وہ اس کا ایکس ہے بقول ان کے کہ وہ اس کا ایکس ہے پھر سادن تُو بھی بہت اچھے سے جانتی ہے ٹھیک ہے تُو نے جو بولی ہے نا کہ میں نہیں مانتی تُو کتنا مانتی ہے کتنا نہیں مانتی ہے میرے پاس میں وائس ہے میں لگاؤں گی تو تُو سن لے نا کہ تُو کتنا مانتی ہے اور کتنا نہیں مانتی ہے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات وہ اس کا ایکس نہیں ہے وہ آج بھی اس کے ساتھ میں ریلیشن میں ہے اور یہ بات تجھے بھی بہت اچھے سے پتہ ہے لیکن کیا کرے تیرا کھان ہے تو وہ بچارہ کام دندے پہ نہیں ہے حرام کا کمانہ بھی تو ہے نا ڈالر بھی تو چاہیے اس کے لیے ایک گندی عورت کو چاٹنا بھی ہے جھوڑ بھی بولنا ہے پوچھی تھی نا تنہیں حضبین بولا تیرا کہ اب کیا کروگی اب کیا کروگی تم تمہیں تو پتہ چل گیا نا کہ یہ زیادہ عورت ہے اب کیا کروگی تو کیا کہا تھا تم نے سب سے بڑا بیان تمہارا آج کی تاریخ میں جو تم کر رہی ہو نا اس کا سب سے بڑا بیان کیا تھا کیا کر سکتی ہوں عجت ہی رکھ سکتی ہوں ہے نا عجت نہیں رکھ سکتی ہوں ڈالر کما سکتی ہوں بولنا چیئے تھا وہاں پہ کیونکہ عجت تو وہ عورت کی بھی نہیں ہے اور نہ تیری ہے وہ عورت منز پٹارہ نہ پٹارہ کی عجت ہے نہ تیری عجت ہے تو تو عجت رکھنے والی نہیں تھی کیونکہ تو بھی اچھے سے جانتی ہے کہ وہ کتنی گلیچ اور گھٹیا عورت ہے تو نے سوچی کہ ایسی عورت تو سپورٹ کرتی ہوں کیونکہ اس کے چاٹو زیادہ ہے اور ویوز اچھے آئیں گے پھر وہ حرام کے پیسوں سے میں میرے بچوں کو اچھے سے اچھا سالن بنا کے کھیلاؤں گی ہے نا فسادن ایسا ہی تھا نا اور فسادن باجی جو آپ گول گول رانی اتتا اتتا پانی کھیل رہی تھی نا لوگوں کا دیماغ گھومانے کے لیے کہ تم لوگ بولتے ہو اس کے ساتھ میں دت سال کا ریلیشن تھا تو عربی کی شادی کو کتنے سال ہوئے اور اس کی بچی کتنے سال کیے تو وہ جو ناجائز بچی ہے اسی کی تو تو بات کر رہی تھی نا ارے بھائی پٹارا کی بچی ہی ہاں تو یہ بتا رہی ہے کہ عربی کی شادی کو سات سال ہوئے پٹارا کے ریلیشن کو دت سال ہوئے اور اس کی بیٹی یہ جو آیا تو وہ اتنے سال کیے تو یہاں پہ جھوٹ پکڑا گیا کہ لوگوں کا تو ریلیشن نہیں تھا یہ تو جھوٹ پکڑا گیا تو کب کون بولا پٹارا کہ وہ ملتے سات میں ہی بیٹی پیدا ہو گئی تھی دت سال کا ریلیشن ہے اس کا مطلب ہے کہ دت سال میں بچی اس کی پوری پوری دت سال کی رہنا چھیل یہ ملتے سات میں بیٹی پیدا کر لینے کا تھا باتوں کو گماری ہے کتنی تُو خبیس عورت ہے اتنی تُو دائن عورت ہے تیرے کو تو دل سے دعا ہے کہ تیری بیٹی پٹارا جیسی نکلے اب ہے نا میں تجھے بتاتی ہوں صحیح سے صحیح سے بتاتی ہوں گول گول مت کھل یہ وہی جس ٹیم پہ لیک ہوئی تھی نا اس ٹیم پہ پٹارا کے اور اجاج کے ریلیشن کو ہوئے تھے دت سال اور آیت ہے میرے خیال سے پانچ یا چھے سال کی اگر پانچ سال کی بھی آیت تو پکڑ لیے تو دس سال کے ریلیشن میں پانچ سال کے بعد میں پانچ سال پہلے وہ پروٹیکشن لے لے کے ٹھکواتی رہی پانچ سال کے بعد میں آیت روک گئی ٹھیک ہے پھر آیت پیدا ہوئی پھر آیت چار سال کی ہوئی تب تلک کے ان لوگ ملتے رہے گھومتے پھرتے رہے میاں ویبی کے جیسے ریشتہ رکھے ہو گئی تیرا صحیح گول گول گھومانا بند ہوا تیرا یہ تھی ایسا لقیقت گول گھومانا مت کرتوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ فسادن جو ہے نا جیس رات کو اس کی سوہاگ رات تھی وہی رات کو یہ پریگنٹ ہو گئی تھی ہے نا وہی رات کو تُو پریگنٹ ہو گئی تھی تبھی تیرا کو لگتا ہے کہ جیسے میاں ویبی کا ریشتہ بنانا ویسے ہی پریگنٹ ہو جانا چیئے تھا پیٹارہ وہی ٹیم پہ پریگنٹ ہو جاتی تو آج اس کی بیٹی دس بارہ سال کی ہوتی ان کے ریلیشن کے حساب سے ہے گھٹیا عورت اچھا بتاؤ کیا بچے کی عمر کے حساب سے ریلیشن کا اندازہ لگایا جائیں گا کہ شادی شدہ عورتوں کے بچے کبھی کبھی پانچ سال کے بعد میں پہلا ہوتا ہے تو کبھی دو سال کے بعد ہوتا ہے تو کبھی سولہ سولہ سال کے بعد میں بھی لوگوں کو بچے ہوئے تو مطلب بچہ جتنا بڑا ہے اتنی ہی لوگوں کی شادی مانی جائیں گی باقی کے شادی ناجائز یا تو رد کی جائیں گی فسادن کے حساب سے تو اسے بائٹی پہ سبھی جانتے ہیں جس طرح سے یہ بول رہی ہے نا کہ ادگر کے ساتھ میں بھی اس کا تھا تو پھر اجاز کے ساتھ کیسے نہیں کیسے ہو سکتا ہے مطلب یہ یہ جتار یہ کہ اجاز کے ساتھ نہیں تھا مگر ادگر کے ساتھ میں تھا مطلب تو کر کیا رہی ہے تو اس کو فتھا رہی ہے تو اس کو بچھا رہی ہے اور تو اتنا ٹینچن لے کے بول رہی ہے جو کہ اس کو کیا انٹریس تھا اس کو کیا انٹریس تھا اس کے ایکس میں اس کی پرسنل لائف میں اس کو کیا انٹریس تھا تو تو ایک بات بتا تیرے کو کیا انٹریس تھا اتنا پیٹارا کی لائف میں یہ جو تم لوگوں کی وائسیں لیک ہوئی ہے تو اس کو پتہ نہیں کیا 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 بھو رہی ہے وہ تیرے کو کتیا یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے تو تیری جو وہی سے لیک ہوئی ہے جس میں تُو ازگر سے باتیں کر رہی ہے ازگر سے تُو بڑے مجھے لے رہی تھی ہے بڑی باتیں کر رہی تھی تو اس کے ساتھ میں تجھے ازگر کی لائف میں کیا انٹریس تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ سلمہ کو اٹھا کے تجھے بننا تھا اس کی آر اس کے لئے تجھے بڑا انٹریس آیا تھا تو اس سے باتیں کر رہی تھی باقی یہ اس کے دلدار یار اس کے جگر تکڑے کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے بول رہی ہے تو بولتا ہے کہ نکاح ہوا تھا لیکن تیرے تک ہوا تھا پٹارہ تک نہیں ہوا تھا پھر بولتا ہے نکاح ہی نہیں ہوا تھا تو یہ بندہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے مجھے تو ٹٹی آگئی میری فسی ہوئی ہے میں کیسے گول گول گھماؤں ہوں اے نا فسادن اے فسادن کتنا گریں گی پیسو کے لیے ہاں بیگو کی ابھی تک کو کچھ بولتی تھی ہم لوگ میاں بی بی کی طرح رہتے تھے لیکن نکاح نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے اس نے کہیں پہ بھی نہیں بولا کہ ہاں نکاح ہوا تھا اس نے بولا ہم لوگ میاں بی بی کی طرح رہتے تھے لیکن کیا کرے باتوں کو گھمائیں گی نہیں تو پٹارہ اینولپ کیسے دیں گی حرام کے پیسے کیسے کھلائیں گی تو اپنے بچوں کو گھٹیا عورت گول گول گھمانے والی عورت جس کے بیان ہمیشہ ہی چینج ہوتے رہتے ہیں جو ہمیشہ گھماتی ہے وہ دوسروں کو بول رہی ہے کہ کچھ تو مطلب تھا کچھ تو تھا اس کے بیان چینج ہوتے رہتے ہیں مطلب تو انگلی کر رہی ہے اجاز کو کہ واپس سے آ لائبوں میں بیٹھ اور تیری مالکین کی شلوار اتارے وہ آ کے تو یہی چاہتی ہے تب ہی تو اس کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے جبکہ وہ لائبوں میں آ کے بیٹھ کے گیا ہے تیری ماں کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کے اوپر کیس کر دے یا اس کے لئے ایک ویڈیو بنا دے یا ایک لائب لگا دے تیری ماں ہے نا دبک کے بیٹھ جاتی تھی جب وہ آتا تھا لائب میں اور تُو بیٹھ کے اس کو للکا رہی ہے شرم کر شرم ابھی بھی وہ ہے نا اس کے ملنے کے لئے آیا ہوا ہے رات رنگینے کر رہی ہے اس کے ساتھ میں تیرے کو بڑی تکلیف ہے اپنے اببو سے تیرا اببو ہے وہ اجاز وہ جو پٹا رہا ہے نا تیری ماں اس کا یار ہے تیرے اببو سمجھائی اور فپے کٹنی نا سبا نہیں تُو ہے فپے کٹنی جو تُو بور ہوئی ہے نا بار بار کیا انٹریس تھا کیوں اس سے سوال کر رہی تھی تُو اس کی بلوگن کا سوال کر لیتی تُو اتنی اچھی کنٹری میں ہے وہاں پہ رہ کے تیری سوچ دیکھ لے کیسی ہے پڑے لکھے ہو کیا تم لوگ جو اتنی تُو باتیں کر رہی ہے پہلے اپنے آپ کو دیکھ تیرے ازبین کو دیکھ پڑا لکھا گھر میں پڑا ہے پڑا لکھا تو ہے لیکن گھر میں پڑا ہے ٹھیک ہے اور تُو بھی اچھی کنٹری میں تھی لیکن تیری اوقات کے حساب سے تُو کہاں پہ آگئی واپیس سے اپنے اوقات پہ آگئی نا تُو اور تیسری بات کہ تیرے کو کیا انٹریس تھا تُو بھی تو گئی تھی نا پٹارہ تے پوچھنے کے لیے کہ یہ ازاز کا کیا سین ہے تو پٹارہ تو وہاں پہ چھوپ ہو گئی تھی اببو جان کو بتائی تھی نا کہ یہ تمہارے اببو ہے بیٹا ان کے سامنے جھک کے سلام کرنے کا پٹارہ نے یہ بتائی تھی تیرے کو تُو کہاں بڑا انٹریس تھا جا کے پٹارہ تے پوچھنے کا جو تُو صبح پہ سوال اٹھا رہی ہے کہ تُو کہاں انٹریس کیا تھا کیوں وہ ولاغنگ کی سوال کرے تُو نے کیا ازگر کے ساتھ باتیں کی تھی تو ولاغنگ کے اوپر تے تھوالے کی تھی نہیں نا تُو نے بیٹھ کے اچھی خاصی پلاننگ پلوٹنگ کی تھی تو پہلے اپنے گربان میں جھاک اور باجی تم نے جو بولی ہے نا اس کے سبع کے لیے کہ اس کا دماغی تواجن ہلا ہوا ہے چھے گھنٹہ اس کو لائب میں جلیل کیا گیا تو بھی اس کو شرم نہیں ہے اور اس کا دماغی سنتولن ہلا ہوا ہے تو تیرا دماغی سنتولن مجھے لگتا ہے ہلا ہوا ہے نا کبھی کبھی بولتی ہے نہیں میرے تات کو پیٹھارا نے بہت غلط کی مہتنی اس کو سپورٹ کر رہی پھر اگلی دن آتی ہے تیل لگا کے تیل وغیرہ سید وغیرہ لگا لگا کے چاٹتی ہے تیرا دماغی سنتولن ٹھیک ہے پسادن اور جلیل تو تجھے کیا گیا کبھی تیری جوب کو ہزبینڈ کی تیرا کامچور ہزبینڈ کی جوب کو لے کے تو کبھی تیرے گھر کو لے کے تو کبھی کس چیز کو تو کبھی کس چیز کو لے کے پیٹھارا کی جب وہ ایسے لیک ہوئی تو پتہ چلا کہ تو کتنی گھٹیا عورت ہے تو کوئی اتنا جلیل کیے اتنا جلیل کیے پھر بھی تو اسی کو چاٹ رہی ہے تو جلیل تو تو ہوئی ہے چل وہ ہوئی بھی تھی تو چھے گھنٹے کی لائب میں ہوئی نا لیکن تو تو باپ رہ باپ مجھے لگتا ہے چھے سال تے زیادہ تک کہ جلیل ہوگی جب سے تو پیٹھارا کی سپورٹ میں آئیے تب سے لے کے آس تلک کے جلیل ہو رہی ہے لیکن اتنی بے شرم ہے پھر مو اٹھا کے آ جاتی ہے گھٹیا عورت اچھا پسادن بار بار سبا کو بول رہی ہے کہ یہ پرسنل ٹاک تُنے کی پھر تُنے پبلک کیوں کی پبلک نہیں کرنا چیئے تھا یہ تم نے بات کی تھی تو اپنے تک رکھتی ہو اے پسادن تیری طرح وہ پٹھارا سے بکی ہوئی تھوڑی تھی جو پرسنل رکھتی تیرے اببو کی نوکر ہے وہ جیسے تُو کر رہی ہے تُو اس کی چارٹ رہی ہے تو تیرے حساب سے چلے کیا پبلک کرنا ہے کیا پرسنل رکھنا ہے تیرے حساب سے چلے بار بار بوری ہے پٹھارا کو گندہ کیا جا رہا ہے اس کی کیریکٹر پر گندہ کیا جا رہا ہے تجھے بڑی تقلیف ہے ارے تُو خود کونسے ایپ کی پیداوار ہے تُو بیٹھ کے پٹھارا کو سمالیں گی اس کو ڈیپینڈ کریں گی تٹھٹی کیے پٹھارا کے لیے گھٹیا عورت اور گھٹیا فالتو دو ٹکے میں بکنے ہو لیا عورت تُو اتنا بڑا جھوڑ بول رہی ہے کہ اس کی بیٹی کی پچھر لیک ہوئی تھی سبا کی تو تم لوگ تڑپے تھے روئے تھے تم لوگوں نے آوازیں اٹھائے تھے تو لیک کون تمہارے اببو جاننے کیے تھے لیک کرنے والے ہی تم لوگ تھے اور تُو بول رہی ہے کہ تم لوگوں نے آواز اٹھائی تھی ارے جتنا گند اور گھٹیا پنا تم لوگوں نے مچائے ہو نا وائٹی پہ اتنا کسی نے نہیں مچائے اور تو اس کو کیا یاد دلا رہی ہے کہ تیرے بھی آگے بیٹی ہے تیری بیٹی ہے اے پٹھارا کو خود کو پڑھی ہے کہ اس نے ناجائز بچہ کیوں پیدا کی اگر اتنی اچھی ماں ہوتی نا تو ایسا بچہ ہی نہ پیدا کرتی پتہ ہے کہ دنیا نام رکھیں گی دنیا اس کو ٹوکیں گی دنیا اس کو ناجائز بولیں گی تجھے بڑی مرچی لگ رہی ہے لگتا ہے ساجیت کے اوپر تیرا دل آیا ہوا ہے میں پسادن چڑائل سے مو کی اور سبا کرتونٹ مارنے کی اور یہ بولنے کی کہ آسانی پیدا ہو تمہارے لیے کل تو تمہاری بیٹی کے ساتھ میں تو چھوگا تو کس مو سے ارے تو دیکھ تو کس مو سے آ جاتی ہے مو اٹھا کے تیری بیٹی کے لیے اتنا بولا جاتا ہے کہ پٹھارا دیتی بنے کتنا تل ملا جاتی ہے اور تو بول رہی ہے یہ باتیں نکالنا یہ اچھی بات ہے کیا یہ ہے کیا وہ ہے کیا تو کھوگ پٹھارا کے لیے کتنی تاریخوں کے پھول باندی ہے تو تیری جو وائسیں ہیں جو لیک ہوئی ہے جس کے اندر تو پٹھارا کو زیڑ بول رہی ہے تو اس کے بچی کے اوپر انگلی اٹھا رہی ہے تو کیا کیا پٹھارا کو جا کے پرسنل میں پوچھئے تو پہلے اپنے گربان میں جھاک لے اکے اور اس کی وائس میں اس ویڈیو کے پبلک ہونے کے ایک گھنٹے بعد ایسے ریاکشن کے اوپر لگاؤں گی آپ لوگ جا کے وہاں پہ جرور سنیے گا آپ کو پتہ چلیں گا کہ یہ موہ پہ کیا ہے پیٹ پیچھے کیا ہے جب آپ لوگ اس کی وائس سنو گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلیں گا کہ سو چوے کھا کے بلی چلی اچھ کو یہ خود پٹھارا کو اتنا ننگا اتنا گندہ کر چکی ہے یہ بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے کیا کرے ہزبینڈ کی جاب نہیں ہے پیٹارا کی ہزبینڈ کی طرح ویلہ ہے کام چور ہے عورت کی کمائی پہ جینے والا بے گہرت گھونچو ہے تو جھوٹ بھی بولنا پڑے گا گندہ کو بھی چاٹنا پڑے گا اور جھوٹ کو سج بنانے اور جانوروں کی طرح مو بنا بنا کے باتیں کرنا مجبوری ہے چلے اس ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتے ویڈیو کے سلو کی کمیٹ میں جبور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں ہمیں ستے نیکسٹ ویڈیو میں لاپیس پسادن تو اور بھونک تیرے کو صحیح سے جواب دوں